بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ كان علیما حکیما واتبع ما یوحا الیک من ربک ان اللہ كان بما تعملون خبیرا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اے نبی اللہ سے ڈھرو اور ان منکروں اور منافقوں کی باتوں پر کان نہ دھرو اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ دو متضاد باتوں کو مانتا رہے چنانچہ نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے اور نہ تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا ہے یہ سب تمہارے اپنے مو کی باتیں ہیں مگر اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے تم مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہی اللہ کے نزدیک زیادہ کرین انصاف ہے پھر اگر ان کے باپوں کا تم کو پتا نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے حلیف ہیں تم سے جو غلطی اس معاملے میں ہوئی ہے اس کے لیے تو تم پر کوئی گرفت نہیں لیکن تمہارے دلوں نے جس بات کا ارادہ کر لیا اس پر ضرور گرفت ہے اور اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله من المؤمنین من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا اسی اصول کے مطابق نبی کا حق تو اس کے ماننے والوں پر خود ان کی ذات سے بھی مقدم ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں مگر رحمی رشتے رکھنے والے خدا کے قانون میں دوسرے تمام مؤمنین اور مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں الا یہ کہ اپنے تعلق کے لوگوں سے تم کوئی حسن سلوک کرنا چاہو یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا تم اس کی پیروی کرو اے پیغمبر اور یاد رکھو جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا اہد لیا اور تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی اور ہم نے ان سے نہائیت پختہ اہد لیا کہ ہمارا پیغام بے کم و کاس پہنچا دو تاکہ اللہ راستبازوں سے ان کی راستبازی کے بارے میں سوال کرے اور منکروں اور منافقوں سے ان کے کفر و نفاق کے بارے میں اور منکروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَضُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ایمان والو تم ان کی پروانہ کرو تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور اپنے اوپر خدا کی عنایت کو یاد رکھو جب تم پر فوجوں کی فوجیں چڑھائیں تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں جو تم کو نظر نہیں آئیں اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو برابر دیکھنے والا ہے یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی تم پر چڑھائے تھے جب خوف کے مارے آنکھیں بہک گئیں تھیں اور کلیجے موں کو آ گئے تھے اور اللہ کے بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بری طرح ہلا دئیے گئے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوهُ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي عصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور جب منافقین کہتے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روغ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ نرافرے بھی تھے اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ یسرف والو تمہارے لئے اب ٹھیرنے کا کوئی موقع نہیں ہے اس لئے لوٹ جاؤ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں درہا حالے کہ وہ خطرے میں نہیں تھے وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے ان کے گھروں کے اطراف سے اگر ان پر حملہ ہو جاتا پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو وہ اس میں جا پڑتے اور اس میں بہت کم توقف کرتے اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ وہ پیٹ نہیں دکھائیں گے اور اللہ سے کیے ہوئے اہد کی باز پرس تو ایک دن ہونی ہے ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اگر بچ بھی گئے تو چند دنوں ہی کے لئے کچھ فائدہ اٹھا لوگے ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں خدا سے بچا سکے گا اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا اس کی رحمت کو روک سکے گا اگر وہ تم پر رحمت کرنا چاہے حقیقت یہ ہے کہ خدا کے مقابل میں وہ اپنے لئے کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے قد يعلم الله المعوقین منكم والقائلین لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اشحجا عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليک تدور أعينهم تدور أعينهم كالذی یغشا عليه من الموت فإذا ذہب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبطوا الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں اس جنگ سے دوسروں کو روکتے اور اپنے بھائیوں سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آجاؤ اور تم سے جان چراتے ہوئے وہ خود بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے رہے ہیں چنانچہ جب خطرے کا موقع آجاتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ ان کی آنکھیں گردش کر رہی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی تاری ہو پھر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو مال کی حرس میں وہ تم پر تیز زبانوں سے چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے عامال اکارت کر دیئے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں اور اگر یہ لشکر پھر آ جائیں تو ان کی تمنا ہوگی کہ بدوں کے ساتھ کہیں دہات میں ہو اور وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں یہی بہتر ہے اس لیے کہ اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثيرا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا لوگو اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اس وقت ثبات و استقامت کا ایک بہترین نمونہ موجود تھا ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور سچے اہلِ ایمان کا حال اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بلکل سچی تھی اور ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا کرنے کے بجائے اس چیز نے ان کے ایمان و عطاعت ہی کو اور بڑھا دیا